جو ہے دوسرے سیلز کو نہ جائے اور ایک ہی کانسٹ کو جانا شروع کر دے اور ایک ہی پکچر کو تو کچھ عرصے کی کانسنٹریشن کے بعد انسان کا وہ سیل اتنا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ جو فگر اور جو پروسس اسے دیا جاتا ہے وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کو حارم بھی کر سکتا ہے اور اسے فائدہ بھی بہنچا سکتا ہے اگر اس پورے ایکٹیویٹڈ سیل کو ہیومن برین جو ہے وہ فگر دے لے فیس دے لے تو یہ ہم ذات کی ترطیب بن جائے جام جنڈمنٹ یہ ابھی جنیٹک انجنیرنگ جو ہے وہ مصروف ہے مختلف ریپلکاز بنانے میں اور ہمیں قرآن اور رسول کی شہادت موجود ہے کہ ان دی انڈ زمانہ دجال میں انسان جو ہے ایکزکٹ رپلکا ہے ہیومن نیچر بنانے کے قابل ہو جائے گا اور جینز ڈبل ہیں اور ناویسی فرم اینی جین آف دے ہیومن بارڈی اس کا کوئی بھی ہمشکل کریئٹ ہو سکتا ہے تو ہمزاد ایک تو نہیں کروڑوں بھی بیدا ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات پہلے زمانے کے لوگ جو ہیں جیسے طبت کا لامہ افریقہ کا شامان اور ہندو یوگی جو ہے ہائی کانسنٹریشن کے ذریعے اپنے سیلف سے گزرنے کے پروسس اختیار کر کے ایک عمل ہے جسے لیویٹیشن کہتے ہیں فضاء سے گزرنا اس لیویٹیشنل سطح تک پہنچے بھی باقی رہا روح تو اس میں میری اپنی ایک پرسنل ڈیفنیشن ہے روح جو ہے یہ جب حضرت آدم کو ضروریت آدم دکھائی گئی تو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ باریک ترین ذرات کی صورت میں انتہائی چمکتے ہوئے باریک ترین ذرات ورنہ بلینز آف مخلوقات حضرت آدم کو ایک لمحے میں شاید دکھائی نہ جا سکتے مگر وہ اتنے باریک ذرات پر مشتمل ہے اور اتنی باریک ہے کہ شاید وہ اتنی مٹھی میں ایک پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مخلوقات سکھائے اور یہ وہ چپس ہیں جو ہر بندے میں ڈالے جاتے ہیں چونکہ اس کا نکلنا اس کا اخراج اور پھر ہمیں بعد کی شہادت بھی جو مہیا ہوتی ہے کہ جو روح ہے یہ ایک گندے کپڑے پہ نکالی جاتی ہے یا ایک رشمی اور ملائم کپڑے پہ نکالی جاتی ہے اور روح کا نکلنا بدن سے ایسے ہی ہے جیسے چادر کو کانٹوں سے گھسیٹنا now where it is placed and from where the angels dig it out تو روح ایک اس چپ کی طرح ہے جو ایک بنیادی انسان کا یعنی پورے کا پورا عمر ہے اور اسی لئے پروردگار نے انسان کی جو تخلیق اس کے ڈیزائن کے بارے میں حکامات دیئے ہیں وہ اس روح میں موجود ہوتے ہیں وہ ایک فائنسٹ پاسیبل ایکٹ الیکٹرونک چپ جیسے نہیں ہوتا ویسے ہوتا ہے اور جب اسے عالم برزخ میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں عالم برزخ میں کبرا اسے کہتے ہیں جہاں اس کو شیپ دی جاتی ہے اور عالم ناسوت اس کو کہتے ہیں جہاں اسے وزن دیا جاتا ہے the process of روح کے آنے کا اور جانے کا سیم ہے یعنی اس روح کو ایک شیپ دی جاتی ہے پھر اس کو وزن اور بارڈی دی جاتی ہے جب رخصت ہوتا ہے تو بارڈی پہلے کرتی ہے پھر روح کی شیپ میں جاتی ہے پھر اس کی روح کو جو ہے جیسے حضور نے فرما یہ شہید کی روح پرندوں کے پوٹوں میں لکھی جاتی ہے جو جنت سے آویزہ ہوتے ہیں تو in any case it is one of the smallest and finest possible creation of God اور اسی لئے پرودگار کو جب پوچھا گیا کہ یحسالونہ کا آنے روح کہ روح کیا ہے تو فرمایا کہ کل روح عمر اللہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے وما اوٹی تم من العلم اللہ کلیلہ مگر اس علم سے کچھ آپ کو کم دیا گیا ہے اسی لئے جتنا میرے فہم و فراسط میں تھا وہ آپ کو پیش کرتے ہیں اب باکر جنات موکل فرشتے یہ تمام اللہ کی مخلوقات ہیں البتہ آخری جیسے انسان سے نیچے degree of creation ہے انسان سے اوپر degree of creation ہے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے بلکہ انسان آسنِ تقویم ہے یعنی نیچے جبیلی اور عرضی مخلوقات کی best of the averages ہے اسی طرح اوپر سے ذہنی اور ایک روحانی مخلوقات کی بھی average ہے تو بیچ میں انسان کو رکھا گیا جیسے نیچے کی averages کا بہترین انسان ہے ایسے اوپر کی averages کا بہترین انسان ہے اس لئے پروردگار نے انسان کے بارے میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آحسَنِ تَقویم میں نے اسے بہترین تناسب میں رکھا تو ہمارے اوپر جو مخلوقات ہیں ان میں جنات بھی ہیں فرشتے بھی ہیں شیعاتین وغیرہ ہیں اور یہ جو آخری لفظ ہے جو پوچھا گیا ہے رجال غیب کے بارے میں یہ بڑا سپیشل ہے رجال غیب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ہر زمانے میں کائنات میں زندگی میں ایسی مخلوقات موجود ہیں اللہ کی اور ایسے بندگانِ خدا موجود ہیں جو انسانوں کو مسئبت کے وقت جو اللہ کے کام سر انجام دیتے ہیں اور جو بچھرے ہوئے کو ملاتے ہیں جو گمرہوں کو راہ دکھاتے ہیں جو بٹھ کے ہوئے مسافروں کو رشتے پر لاتے ہیں اور ان کو رجال غیب کہتے ہیں اسی لئے حدیث ہے نواب صدیق حسن خان جو بڑے محدث تھے اور جنہوں نے جو اس وقت بھی اہل حدیث کے سرطاج ہیں جو فوت ہو چکی ہیں بوپال کے وہ یہ حدیث لائے ہیں اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح اور صند یافتہ قرار دیا اور حدیث یہ ہے کہ جب تم کہیں کھو جاؤ جب تم کہیں باہت جاؤ تمہیں رشتہ نہ ملے اور اکیلے ہو تو ضرور یہ دعا مانگو کہ اے رجال اللہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کو آؤ مجھے رشتہ دکھاؤ تو فرمایا کہ ایک دہا میں دریائے نربدہ پار کر رہا تھا اور میری بہلی جو تھی وہ دریائے میں پھس گئی اور کسی طریقے سے نکلتی نہیں تھی تو میں دریائے سے باہر آیا کنارے پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے یہ آواز دی آئی انہوں نے یا عباد اللہ کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کو پہنچو تو میں کچھ دیر کھڑا رہا جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری جو بہلی تھی وہ دریائے سے نکال کر اس کے کنارے پہ آ چکی تھی اور میں نے اس حدیث کو لفظاً سبقاً ماناً عملاً درست پایا اور انہی کو ہم رجال غیب کہتے ہیں ان رجال غیب میں افدال بھی ہیں اکتاب بھی ہیں اغیاس بھی ہیں نجیب بھی ہیں نقیب بھی ہیں اور جنرل علماء اور علیاء اللہ تعالی جو طائف الحرض کے مالک ہیں وہ بھی ہوتے ہیں مذہب اور دین میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا ہے کہ حضور نے دودھ پر کچھ پڑا تو کیا آپ یہ بتا سکیں گے کہ انہوں نے کیا پڑھا برکت کے الفاظ ہیں اللہ مبارک لفی حضور کا احادیث میں یہ برکت کے الفاظ درج ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت دے تو حضور کا تو یہ فرمانہ بھی تمام جو قوتوں کیلئے ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے اگر آپ کو حسن حسین کتاب مل جائے حسن حسین جسے حضرت امام محمد بن ادریس محمد بن ادریس الشافعی الجذری نے نکل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں اس میں نکل کی اور پھر مولانا محمد ادریس کاندلوی نے اسے اردو ترتیب میں مرتب کیا تو وہ ایک بڑی خوبصورت حدیث کی کتاب ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں موجود ہیں جو مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کی برکت کیلئے حضور نے مانی اور اگر آپ کو پوری حدیث سے کلیکٹ کرنا مشکل ہو تو حسن حسین سے انہیں کلیکٹ کر لیں اس کتاب کا مطلبی یہ ہے کہ مضبوط ترین کلا اور حضور نے فرمایا کہ دعا مومن کا مضبوط ترین کلا ہے اور اسی نام کو شیخ جذری نے اس کا نام دے کے اس کو نکل کیا حسن حسین نام ہے ترجمہ مولانا محمد عدریس کاندل بھی کہا دوسری بات جو آپ نے پوچھی مذہب چلنے کے رستے کو کہتے ہیں اور رستے کے سارے قواعد کو دین کہتے ہیں مذہب کا مطلب ہی چلنے کا رستہ it's a way it's a way to god اور دین جو ہے اس تمام طریقے کار کو کہتے ہیں جو کسی مذہب میں آپ وصول کرتے ہیں اسی لئے دین کا مطلب ہے پورا پورا دینا اسی لئے قیامت میں یوم الدین کہتے ہیں یوم الدین اس لئے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں پورا پورا ملے گا جو کچھ بھی آپ کر چکے ہوں گے اس کا سلح پورا پورا ملنا تو دین کہتے ہیں جو پورا پورا ملے چونکہ پروردگار نے اسلام کے بارے میں پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ کہ آج ہم نے جو کچھ تمہیں دینا تھا پورا پورا دے دیا یعنی جو سسٹم ہم نے تمہارے لئے ضروری سمجھا جو فنکشن کرنا ہم نے آپ کے لئے ضروری سمجھا وہ ہم نے تمام سسٹم آپ کو دے دیا اور سسٹم کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ یہ خالی دین نہیں ہے بلکہ یہ نعمت ہے جو ہم آپ نے آپ کو اب دین چاہیے کس کے لئے کس سسٹم کے لئے مقصد مذہب ہے اور مذہب کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ خدا تک پہنچنا وَمَنْ يَبْتَغِهِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِینًا اسلام کے سوا اگر کسی دین پہ کوئی چل کے میرے پاس آیا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہو جائے اور وہ طریقہ اسلام پہ چلے فَنْكْشَنَلِي تو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ضرور خدا تک پہنچے گا کوئی نہ کوئی اس پانچنی کے مات سے ضرور آگے مڑے گا تو اسلام میں داخل ہونا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا روزے رکھنا یہ ابتداع دین خدا تک پہنچنا یہ انتہائی مقصد دین ہے سو ہی سٹارٹ ویڈس اور ہی موو آن ٹو گوڈ تو ہم عبادت سو ہے جھکنا اور جھکانا نہیں ہے عبادت موڈ اور ایٹیچوڈ کا نام ہے قرآن حکیم میں عبادت سے مراد پورے کی پوری آئیڈنٹیفیکیشن لی گئی ہے سبغت اللہ اللہ کا رن ومن احسنو من اللہ سبغتا اور اللہ کی رنگ سے بھی کوئی رنگ بہتر ہے جس میں وہ رنگتا ہے ونہنو لہو آبدین اور ہم عبادت کرنے والے ہیں کہ یہاں عبادت کے مفہوم میں سبغت اللہ اللہ کا رنگ ومن احسنو من اللہ سبغتا اور اللہ کے رنگ سے بھی کوئی رنگ بہتر ہے کہ یہاں اس کے پورے مفہوم میں خدا کے رنگ میں رنگا جانا عبادت ہے identification with the properties of God اسی لئے تصرف میں صفات الہیہ کو صفات انسانیہ کی ذریعہ اختیار کرنے کو فناف اللہ کہتے ہیں مثال اس کی یہ ہے کہ اگر میں غصے میں ہوں تو میرا غصہ میرے اور خدا میں حال ہے تو میں ایسے پریسس سے اختیار کروں گا جو میرے غصے کو کم کرے اور جب میرا غصہ کم ہوگا تو اس کی جگہ اللہ کی شانِ رحیمی داخل ہوگی اور میں صفات انسانی سے گلر کر صفات رحم و کرم تک پہنچوں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ نماز کا وقت قریب ہے مَنِ حَارِ مَنِ حَارِ موسیقی